موسیقی اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اندوستان کے مسلمانوں کو وہاں رہنے کا حق مل گیا اور معنی شبیر احمد صاحب عثمانی اور ان کے جو لوگ تھے وہ مسلمانوں کے لئے علیہ دم ملک کے عنوان سے مطالبہ کرتے تھے اور پاکستان بن گیا تو پاکستان کا پہلا جنڈا مولانا شبیر احمد نے جنہ کے حکم پر مغربی پاکستان کا لہر آیا اور مولانا زفر احمد صاحب نے مشرقی پاکستان کا لہر آیا تو پاکستان کا سرکاری مذہب وہ دیوبندی ہے دے اور جب وقت آئے گا اور عدل کا عادل قانون دان بیٹھے گا تو اگر میں زندہ نہ ہوں تو میرا کوئی نام لے وا وہاں پیٹیشن دائر کرے گا کہ پاکستان میں وہیں لوگ رہیں گے جو پاکستان کے بانیوں کا احترام کرے بیدتی اور صحابے کے دشمن لانتی وہ باگیں یہاں سے تو دیکھو مولانا حسین احمد مدنی اور علماء دیوبند کے اختلاف سے ہندوستان کے مسلمانوں پر اینے سے اینے کا حق مل گیا ہے سنو ناسی میں دارلوم دیوبند کے اندر ست سالہ تقریب ہوئی تھی اس وقت اندرگاندی ہندوستان کی وزیر آزم تھی اور وہ بھی جلسے میں شرکت کے لیے آئی تھی اور اس نے تقریر میں کہا کہ مولانا محمود الاسن شیخ علین مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے رفقہ تمہارے مذہبی بڑے ہیں اور ہمارے ملک کے بڑے ہیں ہندوستان کے بڑے اکابر ہیں اور انہوں نے اور ہمارے بڑوں نے مل کر ہندوستان کو انگریز سے آزاد کرائے ہیں حقہ اسی رشتے سے میں دیوبند آنے والے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہنے آئی کہ وہ میرے بڑوں کے میں ہمانے آج اور اس نے دیوبند جشن کا پورا ڈاکھانے سے ٹکٹ شائع کر آیا اور دیوبند کے سلسلے میں جانے والوں کے لئے ویزے میں توسی کر آئی اور توسی کرنے والے افسران کو وہی بیچ دیا دیوبند کے پر ڈال میں تاکہ مہمان تکلیف نہ کرے اور اس نے پارلیمنٹ میں مفتی محمود اور ان کے دوستوں کی دعوت کی اور نیشنل اسمبلی میں مورانا مفتی محمود نے دلی میں خطاب کیا جو دنیا کے سرفراس خطابات پیسے ہے گئے اور اندوستان کے اخبارات نے بڑے شاہ سرخیوں سے اس کو نکل کیا اور آپ کے بیان کو اور تحقیق کو اور اپنے بزرگوں کے ستائش کو اس وقت کے صحافت نے بڑی ہونچی نگاہ سے دیکھا اس سے پہلے آپ کی جامعہ مانے ایک ذرب المسل بیان دارلوم دیوبن کے سٹیٹ پر ہوا جس جیسے بیان شاید دنیا میں کسی نے کیا ہو موسیقی موسیقی